موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو مائی چینل گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے وکٹم کا موبائل فون کا فرنٹ کیم کیسے ہیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے ٹرمینل پر آ جائیے جیسا کہ میں اپنے ٹرمینل پر موجود ہوں اس کے بعد میں آپ کو اپنے ڈیوائیس ٹوریج پر لے کر جانا چاہوں گا اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں جا کر تو آئیے میں اپنے موبائل کی ڈیوائیس ٹوریج پر آ چکا ہوں یہاں پر ایک فولڈر آپ دیکھ رہے ہیں انانومس کے نام سے یہ فولڈر ایمپٹی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو وکٹم ہے ہم اس کی جو پکچرز ہمیں ملیں گی وہ ہم اس فولڈر میں سیف کریں گے وہ کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو بیک چلتے ہیں اور یہاں میں نے آپ کو پہلے کلیر دکھا دیا کہ یہ فولڈر ایمپٹی ہے اور اس نام سے اور فولڈر نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ بعد میں آپ یہ مت کہیں کہ جی پہلے سے آپ کے پاس ایک اور فولڈر موجود تھا اور آپ نے ہمیں بے وکوف بنایا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بلکل کلیر لی دکھا دیا ہے کہ یہاں پر انانومس کے نام سے صرف ایک ہی فولڈر ہے اور وہ ایمپٹی ہے ٹھیک ہے اوکے اب ہم اب ہم آ جاتے ہیں کمانڈز کی طرف ٹھیک ہے تو سب سے پہلی کمانڈز ہم کوپی کریں گے ٹھیک ہے سوری ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیں گے یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا اب ہم اپنے ٹرمیل پر آ جاتے ہیں اور ہم اس کو کلیر کر لیتے ہیں اور یہاں ہم فرسٹ کمانڈ کو پیسٹ کر کے انٹر کر دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرمیل کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کر رہا ہے اور یہ اپ ڈیٹ اور اپ ڈیٹ ہو چکا ہے سکرین کلیر کریں گے اور پھر نیکس کمانڈ کی طرف جائیں گے اس کو ہم یہاں سے کوپی کر لیں گے اور وہاں پھر اس اپنے ٹرمیل پر آ کر پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے سیکنڈ کمانڈ بھی اوکے ہے اب تھائیڈ کمانڈ جہاں گٹ کلون کی ہے تو اس پر تو ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور بھی کسی کمانڈ پر کمپرومائز نہیں کرنا سیم ٹو سیم کمانڈ کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ کا ٹرمیل بھی اوکے کام کرے آپ کی کمانڈ بھی صحیح رن کریں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ہم نے گٹ کلون کرنے کے لیے سوری یہ میرے پاس شاید پہلے سے موجود ہے میں چیک کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بلکہ پہلے میں چیک کر لیتا ہوں کہ یہ ٹول میرے پاس شاید پہلے سے موجود نہ ہو یہ دیکھیں یہ کیمرہ ہے کے نام سے میرے پاس ٹول موجود ہے تو میں پہلے اس کو ریموف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آر ایم ہائی فین آر ایف سپیس میں اس کو یہاں سے کوپی کر کے ٹھیک ہے یہاں پر پیسٹ کر کے اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ ٹول میرے پاس اب موجود نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ٹول موجود نہیں ہے اوکے ہم سکرین کو کلیئر کرتے ہیں اب دوبارہ ہم چلتے ہیں کمانڈز کی طرف ٹھیک ہے ہم دوبارہ فرسٹ کمانڈ سے انٹر کریں گے فرسٹ کمانڈ تو انٹر ہو گئی اپڈیٹ اور اپگریٹ کی سیکنڈ کمانڈ ٹائپ کر لیتے ہیں دوبارہ ٹھیک ہے مطلب جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو ہم نے پوری کرنی ہے نا فرسٹ کمانڈ جو ہے وہ تو ٹرمینل کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو اپڈیٹ اور اپگریٹ ہم نے کرنا ہے جب بھی ہم نے ٹرمینل اوپن کرنا ہے اس کو اپڈیٹ اور اپگریٹ لازمی کرنا ہے اب ہم اس کمانڈ کو انٹر کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہو چکا ہے ہم اس کو کلیر کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم کریں گے گیٹ کلون ہم اس کو کوپی کر لیں گے اور یہاں سے دوبارہ ٹرمینل پر آ کر ہم اس کو پیسٹ کریں گے تو اب دیکھی گئی ہے دوبارہ کر رہا ہے یہ اس کو کلون کر رہا ہے ٹول کو ہم اس کو کلیر کریں گے آپ بار بار کلیر کریں نہ کریں کوئی شو نہیں ہے میرے پاس سکرین بڑی ہے آپ کو کلیر نظر ہے اس لئے میں بار بار ٹرمینل کلیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ جائیں گے تو یہاں پر نیکس کمانڈ ہے سی ڈی کیمرہ ہے اس کو چین ڈائریکٹری سی ڈی کا مطلب ہوتا ہے چین ڈائریکٹری یہ کیمرہ ہے کہ دائریکٹری میں لگیا ہے ہمیں اب ہم اس کو موڈ کو چین کریں گے تاکہ ہم اس کو ایک سی ڈیوٹ کر سکیں ٹھیک ہے سی ایچ ایم اور ڈی کا مطلب ہوتا ہے چین ڈ موڈ اوکی یہ بھی ہو چکا ہے اب بیچ سیٹ اپ اس کو بھی ہم کوپی کر لیں گے کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا اب یہ کہہ رہے ہیں ہاو تو انسٹال اینڈ یوز اس ٹول پلے ویڈیو یہ لنک دیا ہوئے یہاں سے لنک کافپی کر کے خیر ہم اس کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف اس کے ایک فارمالٹی ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے یہاں سے آپ نے وائے پوٹ کر کے انٹر کرنا ہے یہ آپ کو ایک ویب سائٹ پر لے جائے گا وہاں سے سمپلی آپ نے ایک بار بیک آکے دوبارہ ٹرمینل پر آ جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں وائے ٹائپ کریں گے انٹر کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوبارہ بیک آوں گا تو یہ اور پس ٹرمینل پر آ جائے گا بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ جی ہم کہاں چلے گے کیوں چلے گے فارمیلٹی تو پوری کرنے پڑی ہمیں ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے دو یو وانٹ ٹو کنٹینیو تو ہم جیس کریں گے انسٹالیشن سکسیسفل اب اوپر دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اس اس لاسٹ سٹیپ نیو ٹائپ دس کمانڈ بس یہ لاسٹ کمانڈ ہے اس کے بعد ہمارا ٹول ریڈی ہے مطلب اس کے بعد ہم اپنے ٹول کو یوز کر سکتے ہیں یہاں سمیں اس کو کوپی کریں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ٹول کو ریڈی کر رہا ہے یہ ابھی جب ٹول ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کو یوز یہ ایک بار پھر سے آپ کو سائٹ پر لے کر جائے گا لیکن آپ نے پھر بیک پریس کر کے دوبارہ ٹرمینل پر آ جانا ہے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا کوئی بھی سٹیپ سمجھنا ہے تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں ادرا سکرین کو مینیمائز کر رہا ہوں مینیمائز کہ لیں ہاں زوم اوٹ کہ لیں تو یہ دیکھیں ادرا کلیئر نظر نہیں آ رہا تو ادھر اتنا کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سو بڑھا لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر پتہ چل سکے تو یہ فشنگ پیج کر کے دیں گے چار طرح آ کے جیو ریچارج فیسٹیول لائیو یوٹیوب یا آن لائن میٹنگ اب مطلب ہم جب اپنے ویکٹم کو لنک سینڈ کریں گے نا تو اس کے پاس جو ایک پیج اوپن ہوگا ویب سائٹ کا تو اس کے پاس جیو ریچارج کا پیج اوپن کر سکتے ہیں آپ مطلب اگر انڈیا والے ہیں تو انڈیا میں ایک جو نیٹ وک ہے جیو کے نام سے وہ یہ فرسٹ نمبر والا بھی یوز کر سکتے ہیں باقی اگر کسی اور کنٹری سے ہیں تو وہ باقی یہ تین یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ٹول سیٹنگ کے نیچے لکھا ہے چینج ایمیج ڈائریکٹری ڈیفالٹ جو ڈائریکٹری ہے جو مطلب ڈیفالٹ فولڈر ہے جہاں پکچرز سیو ہوتی ہیں وہ پکچرز کے نام سے ایک فولڈر ہے لیکن ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم اینونومس کے نام سے جو فولڈر ہے اس میں ہم سیو کریں گے تو اس نے آپشن دیا ہے چینج ایمیج ڈائریکٹری اور یہاں پر کیا ٹائپ کرنا ہوگا ہمیں آئی ٹائپ کرنا ہوگا ہم یہاں پر آئی ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں کیا کہہ رہا ہے انٹر ڈائریکٹری ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے اس ڈی کارڈ اس ڈی کارڈ اور یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر انونومس ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے انٹر کر دیں گے ڈائریکٹری چینج اس نے شو کر دیا کہ یہ آپ کی ڈائریکٹری چینج ہو چکی ہے اب نیچے یہ بھی دیا ہوا ہے چینج ڈی فالٹ ٹانلر لیکن ہم اس کو چینج نہیں کریں گے ہم اس کو ڈی فالٹ ہی یوز کریں گے یہاں پر ہم یوز کریں گے سیکنڈ نمبر ٹیک ہے فیسٹیول والا اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان ہے رمضان کا مہینہ ہے تو آپ کسی بھی دوست سے پرینک کرنے کے لیے رمضان ماہ رمضان کی مبارک کے لیے ایک پیج کریٹ کر سکتے ہیں فیک پیج ٹھیک ہے تو یا پھر جیسے آگے عید آ رہی ہے تو عید پر بھی آپ اپنے دوستوں سے پرینک کر سکتے ہیں باقی جیسے آپ کا دل کرے آپ جس سے مرضی پرینک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پول صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لیے یوز کر کے دکھا رہا ہوں اس کا غلط استعمال مت کیجئے اگر آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کے خود ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ نمبر والا چوز کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں فیسٹیول نیم تو میں رمضان لکھتا ہوں ٹھیک ہے انٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے موبائل کا موبائل ڈیٹا اور ہوت سپورٹ اگر ہوں نہیں تو وہ ان کر لیں میں نے ان کر لیا ہے یہ دیکھیں انٹرنیٹ آف ہوا تھا تو یہ آف دے رہا ہے میں نے موبائل ڈیٹا آن کر دیا ہے ہوت سپورٹ بھی آن کر دیا ہے یہ اب موبائل ڈیٹا آن ہوا ہے تو یہ اب کنٹینیو کرے گا یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے موبائل ڈیٹا لازمی اس کے لئے یوز کرنا ہے اور ہوت سپورٹ کو بھی آن کر لینا ہے تاکہ ٹول سکسیس فولی ورک کرے بعد میں آپ کا یہ کلیم نہ ہو کسی آپ نے ہمیں کمپلیٹ پروسیس نہیں بتایا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہم یہ دو لنک اس نے ہمیں دیئے ہیں لنک ون اور یو آرل ٹو ہم جو لنک ون ہے ہم اس کو کوپی کریں گے دیکھا ہے اس کو کوپی کر کے ہم جائیں گے یہاں پر دیکھا ہے اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کروں گا اور انٹر کروں گا ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک پیسٹ شو کر رہا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے جی نیم ٹائپ کریں تو ہم انو نمس ٹائپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈن کرتے ہیں اوکٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گا یہ ایک ایک ایکسس مانگ رہا ہے اگر ہم اس کو آلاؤ کرتے ہیں مطلب جب ہم اپنے ویکٹم کو لنک سینڈ کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہوئی آلاؤ بٹن پر کلک کرے گا تو اس کی پکچرز کلک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو میں اپنے موبائل کیم کو ایک پاؤچ کی طرف کر رہا ہوں تاکہ اس کی پکچرز کلیر کلک کرے گا ٹھیک ہے میں اس کو آلاؤ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مطلب جب میں پکچرز کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا تو یہ ایک بویا نام کا پاؤچ ہے ٹھیک ہے تو اس کی پکچرز کلک کرے گا اور اس کے بعد ہم اس کو بند کریں گے ٹھیک ہے جب تک اس طرح سے بھی اگر یہ سائٹ اوپن رہی نا ویکٹم کے موبائل پر تو اس کے فرنٹ کیم کا ایکسس ہمارے پاس رہے گا مطلب اس کے فرنٹ کیم سے پچرز کلک ہوتی رہیں گی اور ہمارے پاس ریسیو ہوتی رہیں گے لیکن وہ جیسے ہی یہاں سے کلیر کرے گا تو یہ کام کرنا بند کرتے گا تو اب ہم چلتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ فائل ریسیوڈ کہہ رہا ہے اس نے کچھ امیجز ریسیوڈ کی ہیں تو وہ میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا اس کے لئے ہم اس کے لئے ہم چلتے ہیں اپنے ریوائز پورش پر سب سے پہلے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ کوئی فائل ریسیوڈ نہیں کر رہا کیوں کیونکہ ہم نے وہاں سے ویب سائٹ کو بند کر دیا ہے ویب سائٹ کی پیج کو بند کر دیا ہے اور فور ایسیمپل آپ اپنے اگر بیس تیس دوستوں کو بھی یہ ایک لنک سینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ بیس تیس ہی سارے کے سارے اگر وہ اپن کریں ہیں تو ان ساروں کی پکچرز یہاں پر آپ کو ریسیوڈ ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ایک سے ہی کام چلے گا نہیں اگر بیس تیس بندوں کو بھی آپ سینڈ کرتے ہیں تو وہ جو بیس تیس بندے اس لنک کو اپن کریں گے ویب سائٹ پر جائیں گے اور ان کے کیم کا ایکسیس اگر آپ کو ملتا ہے تو ان سب کی کیم کی ایکسیس سے جو پکچرز بنیں گی وہ آپ کو ریسیو ہوں گی ٹھیک ہے تو گائز اب ہم اس کو کلوز کریں کنٹرول سی سے تو یہ بند ہو چکا ہے اور اب ہم جائیں گے دیوائز سٹوریج پر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ تصفیریں ریسی ہوئی ہیں انونمس کے نام سے جو فلڈر اس میں فائف آئیٹمز شو کر رہا ہے اس کو اپن کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں پاؤچ کی طرف کیم کو کر رہا ہوں تو یہ اس کی پکچرز کلک کرے گا ٹھیک ہے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس میں یہ بھی ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو کس ٹوپک پر ہونی چاہیے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہو جائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کل جو نوٹفکیشن ہے وہ آپ کو ٹائم سے میں تک ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی